دوستو ہمگارڈ الیکٹونکس میں آپ کا ایک وار فرسے بہت بہت سواگت ہے سردی کافی بڑھ گئی ہے تو کچھ ہمارے فرنس پوچھ رہے تھے کہ سارہ میں جیسے چیسٹ جام ہو جاتی ہے کوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نیچرل طریقہ بتائیں کئی بار آت کو نیند بھی نہیں آتی ہے تو کوئی ایسی سٹیمر جا بیپورائزر کے بارے میں بتائیں جس سے ہم ایزلی یوز کر سکیں تو دوستو سب سے پہلے ہم انسٹرکشن کی کیسے یوز کرنا ہے اور کیا کیا باتوں کا خیال رکھنا ہے کیا پرائز ہے اس کا سب سے پہلے جو جگ ہے اس کا پانی سے سمپل پانی جو ٹیپ سے آتا ہے وہ یوز کرنا ہے اور میکس میں وہ لیور تک لے کر جانا ہے اس کے بعد آپ نے پلاگ لگانا ہے اور پلاگ لگانے کے بعد اس میں آرو کا پانی یوز نہیں کھانا ہے اور کوئی سالٹ اس میں نہیں ڈالنا ہے اور جو اس کا پرائز ہے وہ ٹھو فیفٹی ٹو تھری ہنڈر کے قریب ہے اس کے کام آتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک اگر تھوٹ ایریٹیشن ہو وائر پولڈ یا کف ہو ایلرجیز ہو اور نرسل ایریٹیشن ہو ڈرائی نرسل پیسج ہو بلگم ناری ہو شاتی جام ہو اور پریوشن سموک یہ ساری چیزوں کی کان جو تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم ویپورائزر یا سٹیمر یوز کرتے ہیں اہلا پارٹ اس کا نکالتے ہیں جو مین پارٹ ہے جس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے میکسیمم اس پوزیشن تک اور یہ اس کا سٹیم لینے کے لیے اس کو ہم فٹ کریں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے سٹیم لینی شروع کرنی ہے جب یہاں سے ویپور باہر آنے شروع ہو جائیں اور زیادہ گرمی لگے تو ایمیجیٹی سوچ آپ نے آف کر دینا ہے آپ ٹاول کے ساتھ سٹیم لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے یہ پہلے آپ سٹیم کا ویٹ کریں اور پھر اس کے اندر اپنا فیس پورا ڈالیں لیکن اگر زیادہ گرم لگے تو آپ نے اس کو بند کر دینا ہے سیفٹی جلوری ہے تو اس کے مین تین پارٹ ہے نمبر ایک پانی گرم کرنے والا پورشن نمبر دو جہاں سے سٹیم آپ نے لینی ہے اور باہر نہیں نکلنا سٹیم لینے کے بعد اور کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت سٹیم لیں فیس سٹیمر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پورے فیس کو سٹیم دینی ہے تو اس طرح سے اٹیچ کریں اور اگر آپ نے صرف ناک کو تھوہ ہی سٹیم لینی ہے تو اس طرح سے یوز کریں اس کو بھی آپ ایسے لگا کر ایک پارٹیکولر ڈریکشن میں سٹیم یوز کر سکتے ہیں